ہیلو گائز ویڈیو میں ہم دوم کے کچھ میتھڈز کے بارے میں سیکھیں گے جیسا کہ دوم ہم آرڈی اس کورس کی ویڈیو نمبر 11 میں پڑھ چکے ہیں وہاں پہ ہم نے دوم کے بیسیک ٹارگٹنگ میتھڈز سیکھے تھے کیسے HTML ایلیمنٹ کو جاوہ سکرپ میں گیٹ کرتے ہیں اور واپس کیسے اس میں کوئی ویلیو سیٹ کرتے ہیں یا کوئی کنٹینٹ وغیرہ چین کرنا ہو یہ ہم سیکھ چکے ہیں یہاں پہ کچھ مزید میتھڈز ہیں جن کی میں نے یہاں پہ لسٹ بنائی ہوئی ہے یہ نوڈز ہیں جہاں پہ ہم اس ویڈیو میں چار میتھڈز کے بارے میں سیکھیں گے اور اس کے علاوہ بھی اور بھی میتھڈز ہیں تو وہ ہم نیکس ویڈیو میں بھی دوم کو بھی ڈسکس کریں گے اور اس کے بعد ایک پروجیکٹ بھی بنائیں گے انہی کا یوز کرتے ہوئے تو یہاں پہ جاوہ سکرپ ڈوم پارٹ ٹو ہے اور یہ ہے create element پہلا جو میتھڈ ہے اس کا create element میتھڈ جو ہے یہ tag create کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے tag تو ہم جیسے کہ یہاں پہ html میں ڈریکٹلی بھی لکھ سکتے ہیں لیکن ڈائنامیک لیے جاوہ سکرپ کی ہیلپ سے ہم کیسے ایٹ کر سکتے ہیں وہ سیکھنا ہے اور اس کی جو پریکٹیکل ایکزمپلز ہیں وہ آنے والی ویڈیوز میں ہم سیکھیں گے کہ ہم ایسا کرتے کیوں ہیں جاوہ سکرپ جو کام ہم html میں ہی کر سکتے ہیں وہ جاوہ سکرپ کی ہیلپ سے ہم کیوں کرتے ہیں تو اس کی جب ہم پریکٹیکل ایکزمپل کریں گے تو آپ کو سمجھا جائے گی تو یہاں پہ ایک div میں نے لی ہوئی ہے row class دے دی اس کو اور h2 کا tag ہے h3 کا tag ہے یہاں پہ ایک تھرڈ tag میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں لیکن وہ میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں جاوہ سکرپ کی ہیلپ سے تو کیسے کروں گا اس کے لیے میں first method یہ جو ہے create element کا یہ use کروں گا تو create element کا method کیسے use کرتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے document کیونکہ یہ dome کا ہی حصہ ہے تو یہاں پہ dom document.dat یہاں پہ ہم use کریں گے create element اس کو اس طرح سے لکھتے ہیں کہ ہمیشہ جو mostly methods کے ہیں جاوہ سکرپ کے وہ ایسے ہی ہوتے ہیں کہ اگر دو words ہیں تو اس میں first جو letter ہوتا ہے وہ small میں ہوتا ہے اور اس کے بعد جتنے بھی words آتے ہیں ان کا letter first letter capital ہوتا ہے تو اس کا بھی same اسی طرح سے ہے create element اور یہاں پہ میں element create کرنا جاتا ہوں h1 کا tag ٹھیک ہے تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ create element کا جو method ہے یہ ہم tag اس سے create کر سکتے ہیں کیا چیز tag h1, h2, div, paragraph کوئی بھی html کا اگر tag آپ نے create کرنا ہے جاوہ سکرپ کے code میں تو آپ create element کا use کر سکتے ہیں یہاں پہ میں اس کو ایک variable کے اندر store کر لیتا ہوں جیسے کہ h1 ہی نام رکھ لیتے ہیں اس کا اور h1 میں ہم نے کیا create کر دیا ایک h1 tag ہی create کیا اور اس کو variable h1 میں store کیا اور اس کو print کر کے دیکھتے ہیں اپنے console میں console.log اور یہاں پہ h1 کو print کر دیتے ہیں اور چلتے ہیں اپنے browser میں یہاں پہ آکے میں console کو open کر لیتا ہوں یہ console اور console میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ h1 tag آ رہا ہے میں h1 tag سے پہلے پورا جو html کا code ہے اس کو بھی print کر دیتا ہوں console میں یہاں پہ میں use کروں گا console.log اور لکھ دیتا ہوں document.body بارڈی ساری ڈیسپلے ہو جائے تاکہ میں آپ کو یہاں پہ console میں ہی دکھا سکوں تو یہاں پہ یہ body آ رہی ہے دیکھیں body اور body کو میں اگر open کروں تو اس کے اندر ایک ڈیو آ رہی ہے اور اس ڈیو کو class میں نے دی ہوئی ہے row اور اس کے اندر h2,3 میں نے ایڈ کیا ہوا ہے جو کہ already میں html کا code آپ کو دکھا چکا ہوں وہی آ رہا ہے جبکہ ایک extra ہم نے create element کا use کر کے ابھی آپ نے یہ سیکھا کہ create element کا use کرتے ہوئے ہم tag کیسے create کر سکتے ہیں اب اس کو place کیسے کرنا ہے html میں وہ ہم ابھی بعد میں سیکھتے ہیں اس کے بعد جو دوسرا method ہے وہ ہے create text node اس کی help سے ہم text create کرتے ہیں اور create element کی help سے tag create کرتے ہیں اور create text node کی help سے text create کرتے ہیں تو چلیئے text node کا بھی use کرتے ہیں یہاں پہ نیچے آ جاتے ہیں let take or variable بنا لیتے ہیں txt اور یہاں پہ ہم create کرتے ہیں text کس method کا use کرتے ہوئے create text node کا اور یہاں پہ کوئی text لکھ دیتا ہوں جیسے کہ how are you اور semi-column اس کو بھی میں console میں print کروا کے آپ کو دکھا دیتا ہوں console.log اور یہاں پہ ہم txt کو ڈال دیتے ہیں اب یہاں پہ آتے ہیں ہم refresh کرتے ہیں اس کو اور یہ دیکھیں h1 tag کے بعد how are you بھی print ہو چکے لیکن یہ دونوں جو create تو ہو چکے ہیں ہمارے html میں لیکن ہماری body کے اندر یہاں پہ کہیں پہ display نہیں ہو رہے کیونکہ ابھی ہم نے ان کو کہیں پہ place نہیں کیا کہ کہاں پہ آپ شو کروانا چاہتے ہیں ان کو وہ نے ابھی کسی element کے اندر ان کو append نہیں کیا create ہو گئے اب میں چاہتا ہوں کہ یہ جو text note کی help سے میں text create کیا ہے اس کو میں h1 کے اندر place کرنا چاہتا ہوں ہم نے separate create کی ہیں create element کا use کر کے tag create کیا اور create text note کا method use کر کے text create کیا اب اس text کو append کرنا ہے h1 tag کے اندر تو اس کے لئے third method ہے dome append child کے نام سے append child چلیئے append child کا use کرتے ہوئے اس text کو h1 کے اندر place کرتے ہیں سب سے پہلے جس کے اندر place کرنا ہے اس کو لکھیں گے تو وہ ہے h1 کے variable کے اندر dot method کون سے ہے third text ہو یا کوئی اور tag ہو h1 کے اندر ہم نے append کرنا ہے اس text کو یہاں پہ لکھ دیتے اور semi column اور یہاں پہ آکے میں refresh کرتا ہوں تو یہ آپ دیکھیں یہاں پہ یہ جو text ہے یہاں پہ میں console dot lock کیا ہو ہے اور یہاں پہ میں append child کا use کرتے ہوئے h1 کے اندر اس text کو append کر دیا اب یہ h1 کے اندر آرہا ہے لیکن ابھی بھی یہ ہماری اس body کے اندر کہیں پہ display نہیں ہو رہا میں چاہتا ہوں کہ اس h1 کو append کروں اپنے body کے اندر row کے اندر اس کو append کر دوں تو اس کے لیے پھر میں append child کا کیسے use کروں گا پہلے تو مجھے جہاں پہ append کرنا ہے پہلے اس کو target کرنا ہے تو append میں نے کرنا ہے اس div کے اندر اور اس div class خیر رہو پہلے میں اس کو DOM کا use کرتے ہوئے get کر لیتا ہوں document dot get یا query selector کا use کرتے ہیں query selector اور یہاں پہ حمل دیتے ہیں جو بھی class ہے row اور اس کو میں ایک variable کے یہاں پہ row لکھیں گے جس کے اندر append کرنا ہے row dot اسی طرح سے append child اور یہاں پہ ہم نے اس کے اندر کرنا ہے h1 tag کو append کرنا ہے تو save کر کے یہاں پہ آکے refresh کرتے ہیں دیکھیں اب row کے اندر دو tag ہی ہیں refresh کیا اور یہاں پہ اب میں body کو دیکھتا ہوں یہاں پہ تو body کے اندر دیکھیں third tag جو آ چکا ہے how are you اور یہاں پہ page بھی display ہو چکا ہے اب یہاں پہ میں html code آپ کو دکھاتا ہوں تو یہاں پہ دو ہی tag ہیں لیکن third tag بھی یہاں دیکھیں display ہو رہا how are you تو append ہم نے کر دیا اب میں یہاں پہ ایک اور tag لے لیتا ہوں h3 میں لکھتے ہوں اس میں html css js اس طرح سے لکھتے تھے اب دیکھتے کہ یہ h3 کس نمبر پہ display ہوگا دیکھیں یہاں پہ مادو web tag ہے second پہ javascript اور پھر how are you اسی طرح سے یہاں پہ display ہو رہے ہیں یہ دیکھیں اب میں refresh کرتا ہوں تو جو میں نے create کیا html css js تو وہ اس سے پہلے display ہو گیا یہ last پہ display ہو رہا ہے append child method سے آپ جو بھی چیز add کریں گے وہ اس div کے اندر last پہ ہی جا کے display ہوگی چاہے div ہو یا کوئی اور element ہو کسی کے اندر بھی append کریں using append child method آپ اس method کا use کر کے text وغیرہ یا element add کرتے ہیں تو last پہ show ہوتا ہے تو یہاں پہ کسی اور number پہ اگر میں نے display کرنا تو اس کے لئے اور method ہے یہاں پہ fourth method insert before insert before سے ہم کسی بھی element سے پہلے اس کو display کر سکتے جیسے میں اب بھی یہاں پہ اس کا use کرتا ہوں practically آپ کو دکھاتے یہاں پہ رو کی جگہ میں اس کو add کر دیتا ہوں میں پہلے id دیتا ہوں یہاں پہ h3 tag کو ڈ d js ٹھیک ہے h3 tag کو میں نے کیا دی دی یہاں پہ ڈ js جی javascript جس میں لکھا ہوا ہے میں چاہتا ہوں کہ یہ جو میں add کر رہا ہوں how are you تو وہ اس javascript سے پہلے یہاں پہ display ہو یا اس کے بعد display ہو کہیں پہ بھی تو میں اس کو get کر لیتا ہوں پہلے js 4 اب میں یہاں پہ کس element کو add کرنا چاہتا ہوں اسی h1 کو لیکن اس کے اندر دو parameter ہم pass کرتے ہیں پہلا کہ جو آپ نے add کر نہیں ہے چیز اس row کے اندر میں add کر نا چاہتا ہوں row کے اندر نہیں بلکہ row کے اندر یہ تو row کو ہم نے یہاں دیلیٹ کر دیا تھا row لے لیتا ہوں ورپس ور dot row row جو ورپر insert before h1 tag میں insert کرنا چاہتا ہوں اور کہاں پہ کرنا چاہتا ہوں وہ ریفرنس بھی دیں گے اس js میں یعنی یہ target کیا element اس سے پہلے display کرنا چاہتے ہیں h1 یہ پہ آکے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ریفرش کرتے تو دیکھیں جیوہ سکرپٹ سے پہلے وہ display ہو چکا ہے how are you ٹھیک ہے یہاں پہ پہ بارڈی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پہ جیوہ سکرپٹ جہاں پہ لکھا ہوا تھا h3 tag میں وہاں پہ ہم ڈی یہاں پہ میں اس جگہ پہ display نہیں کرنا چاہتا میں اس کو target کرنا چاہتا ہوں js نہ الگ سے id دینا چاہتا ہوں اس کے بغیر ہی میں append کرنا چاہتا ہوں تو کیسے کروں گا دیکھیں یہ تو کیا ہے نا میں نے اس کو access کیا اور پھر اس سے پہلے اس پہلے ڈیو کی کلاس ہے اور اس کے اندر ایک دو تین چائل ہیں اب میں یہاں پہ کیا لکھوں گا row تو ہے یہ میرے پاس اب dot children اس کے c ڈی ڈی آر چلڈرن اور چلڈرن میں یہاں پہ میں لکھ دوں گا کہ 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 آپ ڈس کو display کرنا چاہتے 0 یہ h1 tag اب یہ سب سے پہلے display ہوگا دیکھتے how are you یہاں پہ ہے refresh کیا تو یہ سب سے پہلے 0 index پہ آگیا ٹھیک ہے children پہ میں اگر یہاں پہ 1 لکھوں گا تو یہ دوسرے نمبر پہ جا گے display ہوگا پہلے پہ یہ آرہ دوسرے پہ یہ اسی طرح سے میں اگر یہاں پہ 3 یا 2 use کروں گا تو یہ 3 number پہ جا گے display ہوگا یہاں پہ display ہو رہے how are you تو اس طرح سے آپ اس کو کہیں پہ بھی display کر سکتے ہیں insert before کا use کر کے اگر append child کا use کریں گے تو پھر یہ last پہ جا گے display ہوگا تو کرنے کے لئے use ہوتا ہے append child جو ہے یہ کوئی بھی نیا node ہے اس کو کہیں پہ append کرنا چاہتے ہیں کسی element کے اندر تو آپ append child کا use کرتے ہیں اور insert before بھی same ہی append child کے طرح کام کرتا ہے لیکن یہاں پہ آپ specific reference node کی help سے اس کو کہیں پہ بھی display کروا سکتے ہیں یہاں پہ ہم نے extra method بھی پڑھا ہے children کا use کی ہے child nodes کا بھی use کر سکتے ہیں یہ ہم آنے والی ویڈیوز میں کچھ parent child siblings ویرہ اس طرح کے method سیکھیں گے next ویڈیو میں تو ملتے next ویڈیو میں تب تک کلیے بھائی ٹیک کیر اللہ نگی بھائی بھائی